بے روزگاری کے مسئلے پر اور بی آر ایس پارٹی کے جھوٹے وعدوں کے خلاف یونین مینسٹر اور بی جے پی پارٹی اسٹیٹ پریسیڈنٹ جی کشن ریڈی نے دھرنا چاک پر بھوک ارطال پر بیٹھے تھے پولیس نے جی کشن ریڈی کو کل شام آٹھ بجے دھرنا چاک سے حراست میں لے لیا تھا اور انہیں پھر بی جے پی کے ہیڈ آفیس پر لاکر چھوڑ دیا گیا کشن ریڈی نے پارٹی کے ہیڈ پارٹر میں بھی اپنی بھوک ارطال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے ناظرین کے جی کشن ریڈی جو کہ ہیدرباد کے اندرا پارک میں بے روزگاری کے مسئلے پر چوبیس گھنٹے تک جاری رکھنے والی بھوک ارطال پر بیٹھے تھے لیکن پولیس نے انہیں رات میں حراست میں لے لیا پولیس نے انہیں شام چھے بجے تک بھوک ارطال پروگرام کرنے کی اجازتی تھی تاہم پولیس نے جی کشن ریڈی کو شام چھے بجے کے بعد بھی اپنی بھوک ارطال کیمپ جاری رکھنے کے خلاف اور انہیں کیمپ خالی کرنے کو کہا لیکن کشن ریڈی چودہ سپٹمبر کی صبح تک بھوک ارطال کیمپ کرنا چاہتے تھے پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے ساتھی پولیس اور جی کشن ریڈی کے درمیان گرمہ گرم بحض و تقرار شروع ہو گئی جو کہ شام چھے بجے تک جاری رہی اس دوران پولیس اور بی جے پی کارکنان کے درمیان دھکم پیل کا واقعہ بھی دیکھا گیا پولیس نے بی جے پی کارکنان کو باہر نکال دیا اور جی کشن ریڈی کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر انہیں پارٹی ہیڈ آفیس پر لاکر چھوڑ بھی دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی یہ خصوصی ریپورٹ